بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ہر جگہ سے ان کی تظلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا کے والدین اپنے گھر میں نہیں رہ رہے اس گھر میں اس وجہ سے نہیں رہتے کیونکہ وہاں پر دعا کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ گھر کاٹتا ہے میری تقریباً ان سے ہر دوسرے دن بات ہوتی ہے اور میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتی جتنی میں ان سے بات کرتی ہوں پھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں یہ سیچویشن بہت عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی میں لیگل ٹیم سے مل رہا ہوں کبھی مجھے شیلہ رضا صاحبہ جو ہے وہ بہت سپورٹ کر رہے ان سے بلاقات ہوتی ہے اور پھر میں گھر آتا ہوں تو اپنے گھر جانے کو دلنی چاہتا کام دیفینٹلی ان حالات میں آپ نہیں کر سکتے تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے بچی کو اغواہ ہوئے ہوئے تو ان ساری چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس نے اس کی کوریج کرنا چھوڑ دی ہے اللہ جانے ہی کس کا پریشر ہے کیا ہے لیکن اس وقت دعا زارہ کے والدین کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے جب میری بات ہوتی ہے یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت دعا کر رہے ہیں پاکستانی لیکن دیفنیٹلی بیٹی کی کمی یا بیٹی اس وقت کن ہاتھوں میں ہے کہاں پر ہے کسی کو نہیں پتا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد جلد ان کے پاس آ جائے وہ کہتے ہیں کہ ان پر الزامات اتنے گندے لگائے جا رہے ہیں کہ پہلے وہ سیالکورٹ میں کام کرتے تھے پھر فیصل آباد میں کام کرتے تھے دو روز جگہوں سے ان کو نکالا گیا ایف آئی اے والے بھی ان کے گھر میں آئے روز آئے رہتے ہیں اور ان سے تحقیقات کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ شخص تو دو نمبر کام کرتا ہے اگر یہ شخص دو نمبر کام کرتا ہے تو دیفنیٹلی اس کی بچیاں بھی افیکٹ ہوں گی بچیاں بھی غلط کام جو ہے گھر سے سیکھے ہوں گے اسی وجہ سے دو آزارہ جو ہے وہ غلط کام کر کے کراچی سے لہور جو ہے وہ آتی ہے تو بچی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی غلط سلوک کیا جاتا ہے والدین بہت گندہ سلوک کر رہے ہیں تو ایک تو دی اس وقت والدین کی حالت انتہائی تکلیفناک ہے جب میں فون پر بات کرتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے ان کی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے اتنی کربناک جو ان کی آواز ہے دل اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھی فیس کریں کہا جا رہا ہے کہ دو نمبر طریقے سے وہ کام کرتے ہیں ان کا بزنس مکمل طور پر دو نمبر ہے میڈی صاحب جو ہیں جب میڈی ان سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بارہ سال سے وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں پر مطلب ان کا کام آن لائن ہے آپ سب کو بتائیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کال سینٹرز ایسے ہوتے ہیں کچھ پرائیوٹ نوکنی ایسی ہوتی ہیں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ آن لائن ہی کرتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر کام کریں تو پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا جب سے کرونا آیا تھا کرونا کے بعد پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا تھا تو میڈی صاحب کے مطابق وہ آن لائن جوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کام جو ہے وہ پاکستان میں اس کا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے لیکن میں بارہ سال سے اس کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں باہر کی دنیا میں اس کا بہت زیادہ کام ہے میں نے اپنی زندگی کے دس سال پاکستان سے باہر گزار رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آن لائن جوبز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت عزت دی جاتی ہے آن لائن جوبز کرنے والوں کو جو آپ ورک فروم ہوم اب یہ کانسپٹ ابھی پاکستان میں آئے ہے باہر کے ممالک میں مخصف ممالک میں آپ کے مطابق کہ ان کا جو کام ہے وہ ایڈنسٹریٹیو لیول کا ان کا کام ہے اگر جو ہے کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو کرتے ہیں جو ایررز آ جاتے ہیں چیزوں میں وہ اس کو صحیح کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بارہ سال سے ایک کمپنی کے ساتھ منسلک ہوں اور میرے پاس تو سارے ثبوت موجود ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں میرے پاس اسی نتنی پرانی ای میلز موجود ہیں میرے پاس تو ہر چیز ثبوت و سمیت ہے میرا تو یہ تک کرنا ہے کہ اگر مجھے سیلوی ٹرانسفر ہوتی ہے تو میں ان کو اوکے کا میسج کرتا ہوں تو اگر میں نے دو نمبر کام کرنا ہوتا تو میں تو کھلی کتاب ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ بات بول لی ہوئی ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر آئے اور آ کے دیکھ لیں ہماری زندگی تو کھلی کتاب ہے اور یہ اب کی بات نہیں ہے پاس ساری ای میلز موجود ہیں تو میدی صاحب نے کہا کہ جی الحمدللہ میں رزق حلال کماتا ہوں ہماری ماں نے ہمیں رزق حلال ہی کمانا سکایا اور میں اپنے بچوں کو ہمیشہ رزق حلال ہی کھلانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا وہ کہتے جی ایف آئیے والے ہمارے گھر آئے تھے جب دو آزارہ جو ہے اگبا ہوتی ہے تو چھے دن تک وہ ہمارے گھر میں رہے انہوں نے ہر چیز کو ٹٹولا انہوں نے میرا لیپ ٹاپ ہمارا کمپیوٹر ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ جی ناصف انہوں نے ہر سسٹم کو ٹراک کیا وہ ایک چیز کھول رہے تھے ہم سکون سے سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اگر میں یا میری فیملی میں سے کوئی بھی دو نمبر قسم کا کام کرتا تو کیا ہمیں کوئی چھوڑتا کیا ہمارا کوئی ساتھ دیتا ہمیں کوئی سپورٹ کرتا ہمیں اسی وقت ہم پر کیس کر دیتے ہمیں لے جاتے کہ تم تو ہوئی غلط انسان تم تو دو نمبر بنتے ہو تو وہ کہتے ہیں ایسی تمام جو افوائیں ہیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اصل میں توجہ ہٹانے کے لیے کیس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے ہمیشہ سے پھیلائی جاتی ہیں یہ کوئی ابھی یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں اس طرح سے وکٹم بلیمیگ کی جا رہی ہے یا کیس کو دوسری طرف ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہدی صاحب کیا کام کرتے ہیں مہدی صاحب کیا کام نہیں کرتے اس سے اس کیس کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیوں کام کرتے ہیں وہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں ان کا گھر کیسے چلتا ہے یہ تو ارائلیونٹ قسم کی چیزیں ہیں اصل کیس جو ہے دعا زہرہ کو بازیاب کرانے کا کیس مجرم پارٹی کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ انہوں نے چودہ سال کی معصوم بچی چودہ سال کی دعا زہرہ جس کا انہوں نے نکاہ کرایا ہے وہ اللیگل ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیس ہے بچی کو بازیاب کرانا ہے بچی کو غائب کیا گیا ہے بچی کا نکاہ غلط ہے جھوٹ پر مبنی ہے جالی نکاہ ہے چاہے آپ پنجاب کی بات کر لیں چاہے آپ سندھ کی بات کر لیں نہ پنجاب میں یہ نکاہ جو ہے لیگل طور پر کیا گیا ہے نہ سندھ کی تو بات ہی چھوڑے اٹھارہ سال کی بات ہے یہاں پہ بچی چودہ سال کی ہے سولہ سال جو ہے وہ وہاں ہمارے پنجاب کی اگر بات کریں ہمارے سندھ کی بات کریں تو یہ معاملات الگ ہیں دوہ سال کا گعہ پہ لیکن یہاں پہ تو گیمز ہی الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کیس کو ڈائیورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کیس کا سارا مدہ وکم بلیمنگ پر ڈالا جا رہا ہے ساری کے ساری چیزیں وہ الگ ڈائریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نکہ نامہ جو ہے وہ جالی ہے جالی نکہ کروایا گیا ہے اور بچی کو یرگمال بنایا گیا ہے یہ کیس ہے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیس ہے اور اسی کیس پر کام کرنے بنتا ہے اس لئے جی اب یہ لوگ کیس پر سے توجہ ہٹانے کے لئے وکتم بلیمنگ پر اتر آئے ہیں جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا نور مقدم قتل کیس نور مقدم کیس تو خیر پاکستان کے پوری دنیا میں جو بھی لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کیس کو کبھی بھول نہیں سکتے اور اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ایک تو دریندے نے نور مقدم کو بڑے بہیمانہ انداز میں قتل کیا اس کے بعد انہوں نے وکتم بلیمنگ شروع کر دی اور سوشل میڈیا پر انہوں نے کیمپینز چلانا شروع کر دی تھی نور کو گندہ کرنے کے لئے انہوں نے بہت گندی گندی حرکات کی تھی تو جی ظالموں کا تو یہ پرانا وطیرہ ہے کہ مظلوم کی قدار کوشی کر کے اس کے زخموں پر نمک شڑکا جاتا ہے تو وہ ہی کیا جا رہا ہے میزی صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے پوری قوم جو اکل شعور رکھتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ چودہ سال کی بچی جو والدین کے بغیر والدین کی مرضی کے بغیر یا اس کو خود بسند نہیں تھا اس کے فیملی نے بتایا ہے اس کے رشتہ داروں نے بتایا اس کے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ بچی پیچاری نہیں جانا چاہتی تو اس کو پسند نہیں تھا وہ اپنے دنیا میں رہتی تھی تو ایک بچی جو ہے اچانک سے غائب ہو جاتی ہے گھر سے موٹھا کے پتا چلتا ہے ایک دن کے جی وہ جو ہے سن سے پہنچ گئی ہے پنجاب اور اس کا نکاح ہو گیا ہے میڈیا کے ثروف سب چیزیں پتا چلتی ہیں تو کیا یہ انہونی بات نہیں ہے بلکل انہونی بات ہے اور بلکل پورا پاکستان میڈی صاحب آپ کے ساتھ ہے تب تک ساتھ کھڑا رہے گا جس کے پاس اکل ہے جس کے پاس شعور ہے وہ اس چیز سے انکاری ہو ہی نہیں سکتا کہ دوہ ہزارہ کے ساتھ جو ہے ناسف غلط کیا گیا بلکہ اس کی فیملی کے ساتھ بھی غلط کیا گیا اس کے بعد جو اب رونے رونا شروع کر دی ہیں کیمپینز شلانا شروع کر دی ہیں گند گولنا شروع کر دی ہیں وہ تو خیر فطرت ہوتی ہے جو غلط کام کرتے ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے ہم نے ایک بہت بڑی مثال دیکھی درندہ زہر جعفر کو اس کی یہی فطرت تھی بڑا پیسہ انہوں نے لگایا تھا اور جھوٹی کیمپینز شلانا شروع کر دی دوسرے کیا ہوا آخر میں تو سزا انہی کو ہوئی تو حق اور سچ کی انشاءاللہ تالہ جیت ہوگی بچی واپس اپنے والدین کے پاس آئے گی پاکستان کا قانون جو ہے چودہ سال کی بچی کا نکاح جو ہے قبول نہیں کرتا یہ میرا بنایاوا قانون نہیں آپ کا بنایاوا قانون نہیں یہ پاکستان کا قانون ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں اس کے قانون کو ہر حال میں فالو کرنا ہے یہ بات بہت اچھے سے جو لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھانی چاہیے کہ یہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کی آپ کو چیزیں بھی فالو کرنے ہی پڑیں گے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں